ہاں بہادر شاہ زفر نے مرتیوں میں پتے کیا الفاظ کہے تھے کیا؟ نباب بشیرودین چتنی والے کو ہمارا سلام کہیے اے 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 شو سویٹ چتنی سویٹ نہیں ہوتی کھٹی ہوتی ہے اسلام علیکم خاتین وزرات شروع کرتے ہیں آج کا اس پیال میں ہوں جس کا میزباد جنہیت سلیم ریزن شو کا آغاز کر رہے ہیں لطیفی سٹریٹ کے باسیوں کی کھٹی میٹھی باتوں سے جی اسلام علیکم خون کی ندیاں بہہ جائیں گی مجھے لگتا ہے شرابت کا لبادہ اتارنا بڑھے گا کچھ دنی چلو بھائی لبادہ اتار کے دیکھ لو ابھی دود کا دود اور پانی کا پانی ہو جائے گا یہ دیکھ لیجئے دود پانی کی تو ہم نے بہتی نہیں کی کوئی تو کر کے دیکھ لو بولو جی بولتا ہے کہ میں ڈر لگتے ہیں آپ گونگو ہی نیکار کے آپ کو معلوم ہے کہ گھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ اگر کسی کا مہمان آتا ہے تو اس کی گاڑی ہمارے دروازے کے آنکے اگر کسی کے گھر کوئی دود دینے آتا ہے تو دود والے کی گاڑی ہمارے دروازے کے آنکے اگر کسی کی تیمارداری کے لیے کوئی آتا ہے تو اس کی گاڑی ہماری گاڑی کے آنکے اگر کوئی بدماش آ جاتا ہے کسی کے گھر میں تو اس کی بھی اور اس کے گنمینوں کی گاڑی بھی ہماری رہا ہے کس کی طرح مشارہ کر رہے ہیں بدماش کون ہے بدماش یہ ہے کہ بدماش ہے ہمارے محلے میں چو کسی کی بات سنتے ہی نہیں ہے ہلو ہلو زرہ تمیز سے بات کرو جتنا محلے پر تمہارا آتا ہے اس سے زیادہ میرا ہاتھ ہے آپ کے خیر بدماش کون ہے او جی میرا دوست ہے یہ ملک بلال صاحب ملک بلالو سدہ نالو بلو دو نالیا یہ جو بلو دو نالیاں والی ہے نو ان کی گاڑی ہمارے گاڑی ہمارے گاڑی کس چیز کی دو نالیاں آپ کی باندوک کی کے گھار کی بہت چیشو ہے حرام سے بات کرے یتسی ہے بہو جیستانو ساتھ ہے بدماشی چی پڑے ناؤں کے سانت تو بڑے پرہادی شگر ہوتے ہوا صاری بدماشی تھلے ہوگی یعنی آپ باہی کی شگر پہ بدماشی کرتے ہیں باہی کی ہویا نا شگر اوپر تو ان کی بھی جانی ہے ہمیں اچھالتے بھر رہے ہیں جلنبی آپ کو کیا بتا ہے صرف اتی بات کی ہے ان سے کہ اپنی گاڑیاں اپنے دروازے کے اگے لے جائیں اور ان کے گنمینوں نے ہمیں دھکے دک دے دی 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 اور لاتیفی صاحب میرے دروازے کے اگے میری گاڑی کھڑی تھی اگر ان کی گاڑی آپ کے دروازے کے اگے کھڑی ہوگی تو کونسی کیا بتا رہی ہے یہ کو ایک دفا کا ذکر تو نہیں ہے جننبی آپ کو کیا بتا ہوں دراصل چکر یہ ہے کہ انہوں نے ہم لوگوں کو ڈھرانے کے لیے یہ یہ بلو دو نالجوں والے کے چاہت دوستی بنائی ہوئی ہے اب یہ ہر دوسرے دن ہمارے دروازے کے آگے اپنی گاڑیاں اور گنمین لگا دیتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں بندوقیں بھی ہوتی ہیں یہ گاڑیاں ہی بجائے تو سڑھل لنگنا ٹپنا مشکل ہویا ہے گاڑیاں نہ بھی ہو تو آپ کا ٹپنا مشکل ہی ہوتا ہے ہر دوسرے تیسرے دن یہ محترم بلو دون آلیوں والے ہیں یہ بدماش صاحب ہمارے دروازے کے آگے آجائے لاتیفی چچا یہ بلو انکل میرے ابو کے بزنس پارٹنر ہے بدماش نہیں ایک ماہ میں ملنے کے لیے آجاتے تو اس میں بدماشی والی کونسی بات ہے لاتیفی صاحب آپ کو پرابلم ہوتی ہوگی میں ان کو بھی خیال کرنا چاہیے لیکن اگر گھڑی دو گھڑی کوئی گاڑی کھڑی کر لیتا ہے تو کونسی قیامت والی بات ہے یونیمیاں گاڑی کھڑی کرنے کا مسئلہ نہیں ہے وہ پچھلے ڈالے کے اوپر جو وہ اچھا وہ جو گنمن بیٹھے ہوتے ہیں ان کی گنوں کے خوف کی وجہ سے میرے لگل آپ کا فرشار خون جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتا ہوگا یونیمیاں ایسی بات نہیں ہے ہم بھی اللہ کے مطل سے نواب ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے تو اپنا اندر کا نواب صلاح لیا ہوا ہے آپ نے اصل میں دیکھی ہو تلواروں والا دور اور اب آگے گنوں والا سیدھا ایک اٹھس کی آواز ختم نہیں وہ لوگ بھی کچھ اچھے نہیں ہیں میں نے ایک دبا کہا میں نے کہا بھائی یہاں پہ بیٹھے چیاں کھا رہے ہو کہتے ہیں تمباکو والے پان کھا رہے ہیں اب جو لوگ تمباکو والے پان کھا رہے ہیں وہ اچھے لوگ تو نہیں ہو سکتے ہیں تو خطائی ریاش بادروں کےڑ میں لے ریاش رکھی ہو جتھے لوگ کی تمباکو والے پان کرو ڈر جاندے ہیں تمباکو والے پان سے کوئی نہیں ڈرتے دونالی صاحب وہ بھار بھار کبھی کہتے ہیں کہ بھائی پانی کا جھگ دیجئے پانی کا جھگ دیا تو کہتے ہیں گلاز تیرے مامی نے لے کے آنا تھی میں نے کہا بھائی ہمارے مامو تو دس سال ہوئے ہیں فوت ہو چکے تو کہتے ہیں پھر خود لے آ جا کے گلاز لے آگے دیا تو کہتے ہیں چک لیا آئے ہیں تین بندے نہیں تنوں نظر آرہے ہور یہ بھی کوئی بھرا نہیں لگا کیونکہ ہم نے کونسا ڈڑ کے دیئے تھے ہم نے تو سواب سمجھ گئی پانی کلایا مگر اتنی جہر میں یہ دونالی صاحب آر نکل آئے ہیں تو وہ گلاز اور جھگ بھی ساتھ ہی لے گئے ان کے گنمیل ہم ساہمہ سے ہی کہ جا کے گلاز نہیں قربان کر سکتے کوئی ایسی بات نہیں ہے جھگ گلاز کی بات نہیں ہے مگر وہ آپ کی بھاپی کے جہیز جگ گلاز میری نانی نے مجھے وہ سیٹ دیا تھا اے بابی یہ میں سمجھے انجیر سکا ہی ہم آپ کی جگت کا غصہ اس لیے نہیں کر رہے کہ انجیر ہمیں بھی بزند ہے ہم تو یہ آپ کی بدماشی سے نہیں ڈرتے بدماشی تھے جنیش صاحب یہ لوگ واقع کردے میری تو کان تو بہتنا پی جن دیں چیزیں لائیں دیں پیسے دیں 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 پیسے منگ ہوتے لائیں دیں لائے 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 مہ مسلمان عزت لائے لائے لوسے بلو چیزیں کہا گہنے تُسھی چار نال یہ جدو پہلی تفہہ محلے چائزن تے میں تو اٹھا دروازہ کھٹ کھٹایا چی او دھو تے خود ہی اندروں زنانہ آواز ہی چکہ رہے سو بٹ صاحب گھر نئیے گئے اور میں نے سی کہا پر جائی تو اڈینے کہا سی لتیفی صاحب یعنی بتیسال ہو گئنے پر جائی نو ساڈینال رہن دیاں سی اے دی آواز ہی نہیں پچاندے سو سویٹ لتیفی صاحب سویٹ نی جھوٹ بول رہے ہیں بٹ صاحب جنیے میرے بات یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی بجماشی سے ڈرتی ہیں بات یہ ہے کہ بندوکیں لوہے کی ہوتی ہیں اور ان میں جو گولیاں ڈالی آتی ہیں وہ بھی لوہے کی ہوتی ہیں اور آپ کو معلوم ہے سردیوں میں لوہاں کتنا تھنڈا ہوتا ہے ہم گولیاں سے مرنے والے لوگ نہیں ہیں مگر تھنڈ تو لگ سکتی ہے لتیفی صاحب کون سی گولیاں بندوکیں وہ انہیں اپنے لیے رکھی ہوئی ہے اصل میں جنیے صاحب میں نے نارو وال میں زرائی زمین ان لوگوں کو ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے وہ اس کے پیسے دینے کے لیے آتے ہیں چکتائی صاحب ٹھیکہ انہیں پنچ تالی پجا ہزار پیا صرف دینا ہوں تھا ہے گڑیاں بندوکاں انج لیا گیاں انہیں جو میں سمندر جتو اڈے بیری جات چل دیں بات صاحب کو مانت کریں اس طرح کی بات ہی نہیں وہ دو نالی والے صاحب ہماری طرف کچھے سے دیکھ رہے ہیں جتیفی صاحب آپ اتنا کیوں ڈر گئے ہیں آپ نے تو میری طرح سے بھی مو مولیا ہے آپ کو ام نے کہا تھا کہ ایدھر بیٹھی ہے ادھر دون نالی والے بیٹھے ہوئے ہیں مگر ہم ان سے نہیں ڈر رہے ہیں گونگرڈ نی کال کے اچھا جی وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں مجھے ہی دیکھ رہے ہیں استغفار لے جار تو اپنا خوشک میوا دیکھیں تو تیوی صاحب ہم آپ کے پہلوں میں بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے یہ ہمیں کیا آل فال بگ رہے ہیں تو پہلوں میں کیا گولی نہیں لگتی پہلوں میں کونسا بولٹ پروف چیکٹ پین کے بیٹھتی ہے چکتائی صاحب تاڑی میر بانی ہے تُسی ٹھے کے دے پیسے آپ ہی لائے کرو ٹھیک ہے ہو نا بے پرمان جی اگلے پھیدے ہیں کہ تیوی صاحب تیوی صاحب دے پولوں دےوں ایسی بھی کوئی بات آپ گومویٹ لکھا گیا ایسی کوئی بات لکھا گیا آپ کو بتائیں دیں ہم کوئی درنے والے لیں گیا اللہ کے فضل سے ہمارے دادا نواب بشروتین بہادر شاہ سفر کے ذاتی باورچی تھے جب تک ہمارے دادا حضور دسترخان پر چھتنی رکھتے تھے بہادر شاہ سفر دسترخان پر براجمات نہیں ہوتی تھی اتنی محبت تھی ہمارے دادا کے ساتھ ہاں خاسے کی چھتنی بناتے تھے ہاں بہادر شاہ سفر نے مرتے ہو میں پتے کیا الفاظ کرے تھے کیا؟ نواب بشروتین چھتنی والے کو ہمارا سلام کئیے ہاں 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 ہاں